اسلام علیکم دو ہزار چھے کا ذکر ہے لاہور میں میں اپنے آفس میں بیٹھا کام کر رہا تھا گرمیوں کے دن تھے دس سے گیارہ بجے کے درمیان ٹائم ہوگا اور میں نے ایک کال رسیب ہوئی اور میں نے بے دھیانی میں فون اٹھایا اور کان کے ساتھ لگایا آگے سے ایک صاحب ہو رہے تھے اور انہوں نے مجھے کہا رات گیارہ ساڑھے گیارہ مجھے قریب آپ کی فلائٹ ہے اور آپ تیاری کریں اور اپنا پیسپورٹ کلیکٹ کر لیں تو میں کام میں بیزی تھا دھیان بھی میرا وہاں تھا اور اگدم اس طرح کال سے آ کے آپ کو کوئی کہے کہ آپ کی فلائٹ ہے شام کی تو تھوڑا سا ایک شوق لگا مجھے اور میں نے ان سے پوچھا جی آپ کون صاحب ہو رہے ہیں کہاں کی میری فلائٹ ہے اور آپ کیا بات کرے تو آپ مجھے بتائیے انہوں نے کہا جی میں آپ کا ٹریول ایجنٹ بھو رہا ہوں آپ نے دو ہفتے پہلے ہمیں اپنا پیسپورٹ دیا تھا عمرے پہ جانے کے لیے تو آج آپ کی رات کی فلائٹ اور آپ نے جانا ہے تو میں آپ کا ٹریول ایجنٹ بات کر رہا ہوں تو میں نے ان سے گیا جی بالکل میں نے دو ہفتے پہلے آپ کو پیسپورٹ دیا تھا لیکن ساتھ میں نے آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ آپ مجھے کچھ وقت دیجئے گا نوٹیفائی کیجئے گا تاکہ میں اپنی جو ہے وہ پریپریشن کر سکوں اور جو آفیس کے معاملات ہیں گھر کے معاملات ہیں ان کو وائنڈ اپ کیا جا سکے تو آگے سے انہوں نے کہا جی آپ کو ٹائم تو دے رہے ہیں دیکھیں بھی دس بارہ گھنٹے اور آپ تیاری کریں اس کے اندر that should be enough اب بجائے اس کے کہ میں مزید ان سے اس پارے میں کچھ بحث کرتا یا کہتا ہے کہ یہ enough time نہیں ہے میں نے آفیت اسی میں جانی کہ کال جو ہے میں رکھوں اور ان سے اپنا پیسپورٹ کلیکٹر ہوں اور واقعی اس کی جائے وہ تیاری کی جائے اگر انہوں نے ٹکٹ بک کر لی اور انہوں نے بتا دیا کہ آپ کی فلائٹ ہے شام کو تو مزید اس میں کچھ نہیں ہو سکتا تھا لکی لی لکی لی آفیس میں میں نے ذکر کیا ہوا تھا کہ اس طریقے سے میں نے اپنا پیسپورٹ دیا ہوا ہے اور اس لئے کچھ معاملات کافیت تک سٹل تھے کہ میں نے باقی پسپورٹ کلیکٹ کے لئے کہ میں جو امیونگ پروجیکٹ تیاری کی اگر اگر ان کو ٹیم کے حوالے کرسکوں اور اس کے بعد جو معاملات ہیں وہ باقی لوگ آفیس میں سے دیکھ سکیں وہ کام میں نے فٹا فٹ کیا اور اس سے پہلے گھر میں نے جلدی سے کال کی کہ جی اس طرح سے جس طرح سے جو بھی بیگ ہے وہ آپ نکال دیں اور میں اس میں آکر اپنی جو چیزیں وہ ڈال کے روانگی کی تیاری کرتا ہوں اور اچھی بات اس میں یہ بھی ہوئی کہ جو چیزیں مجھے ساتھ لے جانے کے لیے چاہیے تھیں وہ بھی موجود تھیں اور اس بارے میں بھی جو ہے وہ مجھے کافی ٹائم جو ہے وہ بچ گیا اور کوئی امرجنسی شاپنگ کی ضرورت جو ہے وہ مجھے نہیں پڑی اور اس طریقے سے within next two three hours I managed to get everything sorted I collected my passport office میں سب کو جو ہے وہ خداحافظ کا معاملات جہاں وہ ٹیم کے سپورٹ کیے اور گھر کے لیے جو ہے وہ روانہ ہو گیا اور from that point onward آپ کہہ لیں کہ within next few hours or so جو فجر کی نماز تھی next day وہ میں نے خانہ کعبہ کا جو مطاف ہے جسے رہے میں تواف کرتے ہیں وہاں پہ پڑی so this is how things happened کہ آپ کچھ گھنٹے پہلے ایک جگہ پہ ہیں اپنی work place پہ ہیں اپنے شہر میں ہیں اور within few hours you are present at house of Allah اللہ کے گھر میں آپ موجود ہیں and this is only possible because of your intentions آپ کا ارادہ آپ کی نیت اور سب سے زیادہ important چیز اللہ کی مدد اور اس کی مرضی کے ساتھ یہ سارا کچھ ہوا ہے and why i am telling you all this is because کہ جب میں نے اپنا حج کا سفر شروع کیا اور اس میں جو سب سے important چیز ہوتی ہے انسان کا اراد اور نیت ہوتی ہے تو there were so many questions around this topic that how you actually planned it آپ نے اس کا ارادہ کیسے کیا آپ کے دل میں خیال کیسے آیا that one should do this so it's very important چیز ہے کہ جیسے اسلام کے باقی رکن ہیں جو اسلام کے پانچ بنیادی ارکان اس میں سے حج ایک رکن ہے so it's like ہر صاحب استطاعت کے پر یہ فرض ہے اور اس بارے میں مختلف حدیث بھی موجود ہیں کہ اگر ایک مسلمان صحت کی حالت میں اور وہ استطاعت رکھتا ہو تو حج کرنے میں بہت جلدی کرنے چاہیے اس کو delay نہیں کرنا چاہیے تو اس عمرے کے سفر سے بسکلی میرے جو حج کا ارادہ تھا وہ وہیں سے سٹارٹ ہو گیا تھا جب میں نے وہ دو ہفتے وہاں گزارے and that was the best time of my life at that point of time I thought کہ انشاءاللہ come back here again اور میں اللہ کے گھر حج کرنے کی نیت سے آؤں گا لیکن دنیاوی معاملات انسان کو بہت حد تک جو ہے اس میں ان کا ایک رول ہوتا ہے کہ آپ جب اپنی ساری پلاننگ کرتے ہیں تو ان فیکٹرز کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے اور ان فیکٹرز کی وجہ سے سالہ سال لگ جاتے ہیں لیکن ہم اپنے سرادے کو اس کی تکمیل تک پہنچانے میں ناکام رہتے ہیں تو اس میں جیسے میں نے بتایا کہ دنیاوی معاملات اور فیکٹرز بہت زیادہ انوالو ہوتے ہیں لیکن میرا اس میں جو لیسن لینہ جو میں نے اس سے چیز سیکھی ہے اور بہت سارے آپ کی پیارے میں تھے کہ ارادہ اور نیت اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہیں آپ ایک دفعہ ارادہ کر لیں نیت کر لیں اس میں س Jared's اور اپنے سیکھڑا لیں کہ年وں میں سے میں جانا ہے اور اس سے بعد سیکھڑا لیں اس حساب سے جو مجھے چھٹیاں ہیں آپ کیا کرتے ہیں انکو سیکھڑن کریں اگر آپ اپنی سٹوڈنٹ ہے تو اپنی انکویاری اور کالوج کے معاملات اس حوالے سے فیکرے ہیں اگر آپ 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 مجھے ہزارے ہیں اس میں آجانہ عامل کرتے ہیں اس میں سیکھڑا لیں کہ آپ اس اس کی طرح سے اس ارادے اور نیت کو پایا تکمیل تک پہنچا سکتے ہیں اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے میک دعا فور ایٹ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یہ جو معاملات ہیں ان کو ان سے نبتنا ان کو اس سفر کی راہ سے ہٹانا اور اس طریقے سے حالات کو مول کرنا کہ یہ جرنی پوسیبل ہو سکے یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے اسے آسان بنانا اللہ تعالیٰ سے ہی جو ہے آپ دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ میں ویک ہوں میں اس کی استطاعت نہیں رکھتا میں اس کی طاقت نہیں رکھتا آپ ایسے حالات پیدا کریں آپ اس کے وسائل پیدا کریں کہ ہم لوگ آپ کے گھر کی زیارت کر سکیں اور درست می کہ یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے ان ساری چیزوں سے ڈیل کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے جب تک کہ اس میں اللہ کی مرضی شامل نہ ہو اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ میں معاملات آپ پہ چھوڑتا ہوں آپ ایسے حالات پیدا کریں آپ ایسے وسائل پیدا کریں کہ ہم آپ کے گھر کی زیارت کر سکیں چاہے وہ حج کی شکل میں ہو چاہے وہ عمرے کی شکل میں ہو اللہ تعالیٰ آپ کو حج کی استطاعات دیتا ہے پھر لیکن اگر میں آپ کو حج کی استطاعات دیتا ہے لیکن لوگ ایک کچھ لیکن پیدا کرتے ہیں تو definitely why not go for it so that's how I make intention and that's how my journey started and it's very important for anything you do is to start with intention start with iraada with niyet and then اس کو دعا کے ساتھ لیں کریں and things will start working for you so inshallah i'll try to keep these episodes very short so that everybody can see in like five to ten minutes time or next time i'll talk about how i start preparing um england سے لے کے lahore اور پھر lahore سے جو سعودیہ کا ساتھا تھا اس کے بارے میں میں انشاءاللہ ذکر کروں گا don't forget to share these videos with all those who you can think are interested to know about the journey or the details of the journey and most importantly اگر آپ کی episodes میں اس نہیں کرنا چاہتے تو do subscribe to the youtube channel and inshallah i'll talk to you very very soon with the next part of this journey السلام علیکم